اگر آپ کو ریسی پی اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں ضرور شیئر کریں اسلام علیکم سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لیا ہے ہاف کیجی چکن جس کو ہم نے واش کر کے اچھی طرح سے رکھ لیا ہے کچھ شیئر کریں کہ اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے آپ اسٹینر میں اس کو اچھی طرح سے اس کا پانی نکال دیں اب یہاں پر ڈالیں گے اس میں نمک یہاں پر ہم 1 ٹی سپون نمک ڈالیں گے 1 ٹی سپون کالی میش پاورڈر 1 ٹی سپون یہاں پر ڈالیں گے ہم نیمو گرس یہاں پر ہم نے دہی لیا ہے جس میں سے ہم 1 ٹی سپون یہاں پر دہی لے لیں گے تو یہاں پر ہم نے دہی کو اچھی طرح سے پھیٹ لیا ہے اس میں لب نہیں ہونے چاہیے یہاں پر سبی چیزوں کو چکن کے اوپر ہم اچھے سے لگا دیا ہے یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے چکن کے اوپر سبی چیزوں کو لگا دیا ہے اسے تیس میٹ کے لیے ایک سائیٹ آگ دیا ہے ٹائم ہو تو آپ زیادہ دیر کے لیے پر رکھ سکتے ہیں دہی کا استعمال ہم بعد میں ریسیپ میں کریں گے تو زیادہ دین آپ کو نہیں رکھنا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو جدنے دوسرے تیاری کرتے ہیں اتنے دیر کے لیے رب دیں گیس کے اوپر کھڑھائے رکھیں گے اس میں دو بڑے چمچے اویل اور اس کے اندر دالیں گے دو میریم سائز کی پیاز اس کو یہاں پر ہم نے رفلی چوپ کر لیا ہے پیاز کو یہاں پر 2 منٹ تک فرائی کریں گے پیاز کو یہاں پر ٹرانسلوسن کرنا ہے یعنی کہ اس کو گلاوی کر لینا ہے پیاز کو 2-3 منٹ فرائی ہوتے ہوئے آپ اس میں دلیں گے 6 لحسون کی گلیاں اگر آپ کے پاس باریک لحسون ہے تو آپ ساس سے 8 لحسون ڈال دیں اس کے ساتھ ڈال کر فرائی کریں گے اس کے ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ایک انچ کا درگ کٹنا چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کیا ہوا اچھی طرح سے انگو بھی ہم اس کے ساتھ فرائی کریں گے پیاز کو کچھ در فرائی کریں گے پانچ حریمیٹ جس میں ہم نے کٹ لگا دیا ہے تاکہ وہ تیل میں جا کر پھوٹے نہیں اور اس کے بعد ڈال دیں گے یہاں پر دس کاجویں ہم نے ڈال دیا ہے ان کو بھی ہم فرائی کر لیں گے اور یہاں پر ہم مسالے کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے یہ ریسپ بہت زائقیدار بنتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سمپل طریقی سے بننے والی یہ ریسپ بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آجا ہے مسالہ یہاں پر اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہیں اس مسالے کو فرائی ہوتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر بہت زبادست ہو گیا ہے اب یہاں پر ہم اس مسالے کو نکال لیں گے اس طریقے سے تیر کو چھوڑتے ہوئے اور یہاں پر پلیٹ میں لگتے جائیں گے اب یہاں پر یہ مسالہ ہے اس کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے 2 سے 3 دیبل سپون پانی ڈال کریں گے اور slow paste اور یہاں پر یا آئی کے رئی look کریں گے بھی ہر میںkie ملینٹ ا seb men drained ۔ لائک یہاں دناشا ہے Sustainable тیزیں zijn Spread ours موسیقی ٹھے آرخ پ پھر ملیوں سے مشکل کر لکھا ہے ملیوں سے کھ proposition بدا ملیوں سے بہت ہے ملیوں سے بڑے ایسا کے پاس کے براز ملیوں ڈیا ہے دوسری بھی ملیوں کی باکچے جب اللہ حبیت میں ملیوں سے سب کی點 دوسری بھبٹ کھینائی دوسری دوسرے موسیقی موسیقی جیسے پر یک ہیتے ہیں مکس کریں دہی کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے کیونکہ دہی جو ہے ہماری گریوی کے سمودھنیز پر فرق پڑتا ہے تو آپ یہاں پر دہی میں کٹل چھوڑ دیں گے تو یہاں پر یہاں پر دانے دار گریوی بنے گی تو اس لیے آپ یہاں پر دہی کو اچھی طرح سے سمودھلی پھینٹ لیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں گریوی ہماری یہاں پر کتنی زبردست بلکل سمودھ ہے یہی چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہوتے ہیں جو ہماری ریسیپی کو ریسٹورین سے زیادہ بہتر بناتے ہیں اور گھر میں یہ بنی ہوئی یہ ریسیپی بہت ہی زائے گیدار بنتی ہیں یہاں پر دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا ہے ہم جس کا فلم پھر سے ہائی کر دیں گے اور اس سے دو منٹ تک یہاں پر دہی کے ساتھ اس کو ہم بھون لیں گے تو دیکھیں یہاں پر بھونتے ہوئے ہمارا جو ہے اوئل سپریٹ ہونے لگا ہے دہی اچھے سے بھون چکی ہے اور یہاں پر جو سا پانی وہ چھوڑتی ہے وہ خوش ہو چکا ہے تو اب یہاں پر ڈال دیں گے ہم پانی کیونکہ ہم چکن کو گلانے کیلئے ڈالیں گے یہاں پر ایک کپ پانی ہم ڈال دیں گے اس کو مکس کریں گے اور یہاں پر ہم نے پانی ڈالنے کے بعد اس کو کور کر دیں گے اس کو بوئل آنے دیں گے اس کے بعد گیس کا فلم میڈیم کر دیں گے میڈیم فلم پر ہم پانی ڈال تک پکنے دیں گے ہاں بیچ میں آپ اس کو ایک سے دوبار چیک کر لیں تاکہ ہماری کتنی گریوی ہے چکن کتنا گلہ ہے تو یہ آپ کو چیک کر دے رہنا ہے اس کے بعد آپ کو دیں گے میڈیم فلم پر پانی ڈال ہو گیا ہے چکن کو بیچ میں اس سے دوبار چیک بھی کیا تھا یہاں پر اس طریقے سے دیکھیں گے کہ یہاں پر گریوی ہے کافی اچھے ٹھیک ہو چکی ہے کچھ اور چیزیں جس کھوں زائے کے دانے گے 1 تیسپون گرم مسالا 1 تیسپون بھونا کھوٹا زیرہ 1 تیسپون کھ sole کھوٹی 1 تیسپون کھڑا لیں گے کچھ میری کھڑا اچھا طرح سے مسالوں کو مکس کریں بہت ہی زبادہ سکیں کیکہ بہت ہی زبادہ سکیں تیار ہوتا ہوتا ہے کچھتاک ملال کریں گے یہاں پر دیکھیں گے ایسا اس کو قدر آ رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں اچھی سے اویل سیپرٹ ہونے لگا ہے یہاں پر جو چکن ہمارا بن کر بکل تیار ہے اگر تک اس موت گریوی والا آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہم نے کوئی کریم بغیرہ نہیں ڈالی ہے لیکن اس کے بعد بھی یہاں پر کتنی زبردست بن کر تیار ہوئی ہے تو یہاں پر گیس کو بن کر دی گئے اس کو سرک کر دی گئے بہت ہی لذیذ بہت ہی مزیدار ہمارا یہاں پر چکن کالی میرج بن کر تیار ہے جو اتنی آسانی سے بن جاتا اور کھانے میں بہت ہی زیادہ مزیدار ہیں تو یہ تیسٹی ریسی پی آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں کیونکہ آپ اس کو بنانے کے بعد بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے بہت ہی تیسٹی ریسی پی ہے اور بہت ہی زیادہ ضائع کیدار تو اس کا اپنا فیڈ بیک ضرور دیں ساتھی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ ہمیں کس ملک کی شہر اور کس وقت سے دیکھ رہے ہیں تو آپ سب لوگوں کو ہمارے ساتھ جڑا جاننے کے لیے تہہ دل سے شکریہ آپ آپ اپنا سے بہت سارا خیال لکھیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ